اگر اپنی لائے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ پر کام کرو ہمیشہ اپنی سکلز پر کام کرو نہ کہ یہ دیکھو کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم بھی وہی کام کرنے لگ پڑتے ہیں نہ کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیشن کیا ہے اور ہم ہمیشہ اپنے پیشن کو چھوڑ کر لوگوں کے پیشن پر گور کرتے ہیں اور خود بھی وہی پیشن اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں خود سے بس یہی سوال کرو کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں اور میں بننا کیا چاہتا ہوں اور جس دن تمہارا رستہ کلیر ہو گیا تمہیں پتہ لگ گیا کہ میں نے اسی ٹریک پر چلنا ہے یہی میرے آئے ہیں تو تمہیں کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اور جانتے ہو ہمارے اندر سب سے بری عادت کیا ہے ہم اپنا امپورٹنٹ ٹائم لوگوں کو دیکھنے میں لگاتے اور لوگوں کے ایپ تلاش کرنے میں لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پاتے اور اپنا قیمتی وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں اور اگر وہی ٹائم ہوں خود پر لگائیں خود پر انویس کریں تو ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا فرز اگر میں پانچ منٹ تک آپ کے ہاتھ اور پیر باندھوں تو آپ کیا کریں گے شاید یہ آپ کچھ بھی نہ کر پائیں اور اپنے ہاتھ کھلنے کا ویٹ کریں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی چوئس نہیں ہوگی لیکن ایک ایسا بندہ جس کے پاس نہ ہاتھ ہے نہ پیر لیکن پھر میں وہ دنیا کا سب سے بڑا موڈیویشن سپیکر ہے اور اس کا نام ہے نک واجیس جو کہ بچپن نے ایک بیماری کی وجہ سے ہاتھ اور پیر سے محروم گیا اس کے پاس بہانے بنانے کے لئے جو بہت تھے کہ میں پاس نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہیں شکایتیں بھی کر سکتا تھا لیکن اس شخص نے اپنی لائف میں کر کے دکھایا لوگوں کو کہ ہاتھ اور پیر سے کچھ بھی ہوتا ہے اگر آپ کے پاپ بڑے نتے ہیں اور نک واجیس کا تعلق اسٹریلیا سے اور ساتھ سے زیادہ کنٹریز میں اپنے سیمنر کنڈک کر چکا ہے اور سٹل گوئنگ آن بندہ رکنے کا نام ہی ہوئے رہا اور اس بندے نے اپنی کمزوری کو اپنی پاوے بنایا اور جہاں پر لوگوں کو موڈیویشن کی ضرورت ہوتی ہے یہ بندہ حاضر ہے جہاں پر لوگوں کے پاس ہاتھ اور پیر ہیں کچھ نہیں کر پارے بلکہ فیل ہونے پر شکایت کرتے ہیں اور ایکسکیوز بنا کر پیچھے ہر جاتے ہیں وہاں پر صرف پات پرسنٹ لوگ ہیں شکایتیں کرنے کی وجہ ہے ایکسکیوز بنانے کی بجائے دوبارہ اٹھتے ہیں محنت کرتے ہیں اور اپنا لوہا منوا کر دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے پاس سکسچل انسان بننے کی صلاحیت ہے اور نک ووجز بھی ان میں سے ہی ایک ہے اور تم نے بھی ان میں سے ہی ایک بگا ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی لائم میں فیلئر نہ آئیں لیکن کامیاں وہ ہی ہوتے ہیں جو فیلئر کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں اور سامنا کرنا جانتے ہیں اور پھر دنیا ان کا نام یاد رکھتی ہے اور یاد رکھنا ہمیشہ اپنے پیشن کو فالو کرنا نہ کہ کسی اور کے پیشن کو فالو کرنا کیونکہ جو تم کام کر سکتے ہو وہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا تو لائک اور سبسکرائب کر کے ہی جانا چینل کو اور ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں